اوہ مانچ دے ہوتو اج دے اس بشال تھٹھا مار دے کٹھنو سمبودن ہونگے سردار بلویر سنگھ جی راجحل صاحب بولے اسے نحال سردار پاگر سنگھ انہ دے ساتھیاں دی قربانی نو یاد کرنے یہ قطر ہوئے میرے بہت ہی ستکاریوں دوروں دوروں آئے پراہو بچےوں پہنوں بیبیوں تے مانچ دے بیٹھے آگو سہبان سب تو پہلاں فتح عرض کرنے گا وائی گروہ جی کا کھال سا وائی گروہ جی کی فتح ایک میں بین تی احس پاسے کھڑے سجنہ نو جرور کرنی چاہاں گا جدوں بھی کوئی سجن اتھے بولن اٹھتا ہے شعور بہت ہوندہ ہے اے تو اڈاپنا پروگرام ہے اے تے تو اڈیاں گرناں ہونی ہیں کوئی پولیٹیکل گرناں نہیں ہونی ہیں کرپا کر کے چپ دادان بخشو دوستو میں تھوڑیاں گرناں تو اڈیناڑ کرنی ہے آج تسی سردار پاگسنگ اور انہوں دے ساتھیاں دی قربانی نو یاد کرنے لہی ناتمس تک ہون لہی اتھے آئے ہو آج دا دن تو اڈے لہی بھی بہت وڈا اتحاسک دن ہے جدوں تسی یہ سنکلپ لینے ہیں پی جیڑی سار پاگسنگ دی قربانی تو بعد جو کمی رہ گئی انہوں پوری کرنواستے تسی آج اندولن ویچ رجے ہوئے ہو تو اڈا اے اندولن آج صرف پنجاب دا اندولن نہیں رہا اے وشبیہ پی اندولن ہو نبڑے ہے میں نو ایس اندولن دا فرنا دوہجار ستارہ دے اکتوبر مہینے جدوں میں نو سرکار نے نیتی ایوگ دی میٹنگ چا سدیا اتھو سرکاری ورشن سنکے میرے من ویچ آیا پہ سرکار کراہے پہنڈ لگی ہے اج نیکن اے دل ایک وڈا اندولن کھڑا کرنا پہے گا فروری دوہجار وی ویچ ایس اندولن دا بگل باج چکا سی پانچ جون نو سرکار نے آرڈینس جاری کیتے اسی ساریاں کسان جتے بندیاں اکٹھیاں ہو کے اندولن دی روپ ریکہ تیار کر کے اندولن نو تیج کرن لگے میں ساب کر دیاں کوئی سجن کہن دے ہونگے کام ریڈان دا اندولن ہے یا کوئی تارمک اندولن ہے ایک کسانہ دا اندولن ہے اتھے کام ریڈ بھی رہاں دا بڈا پڑے ہیں پہ انہ نے ایس اندولن ویچ کسے بیڑے بھی کام ریڈی نہیں کھوٹی انہ نے ایس اندولن ویچ کسانی مدیان اترجی دے کے اپنا بندہ دار اہم روح لڈا کیتا ہے ایس کر کے ایک کسانی سوچ دا یا کوئی تارمک اندولن ہے ایک کسانہ دا اندولن ہے اتھے کام ریڈ بھی رہاں دا بڈا پڑے ہیں پہ انہ نے ایس اندولن ویچ کسے بیڑے بھی کام ریڈی نہیں کھوٹی انہ نے ایس اندولن ویچ کسے مدیان اترجی دے کے اپنا بندہ دار اہم روح لڈا کیتا ہے ایس کر کے ایک کسانی سوچ دا اندولن ہے اتھے کوئی پلٹکلر سوچ نہیں جے ہے تو صرف تے صرف کسانی سوچ ہے جیدے تے ادارتیں اندولن چل رہے ہیں ساڑھے ناڑ نا تا کوئی ساڑھا بچہ نوجوان نراش ہویا ناج نراش ہے آج جو تے شمبو بورڈر تے سنگو بورڈر تے وڈی گھنٹی بچہ کسان اکٹھے ہویا ہے نوجوان اکٹھے ہویا ہے اوہ تے بھی ایسے ترہ دا سماگم چل رہے ہیں میں تو انہوں ہی کو کہلوں چوکس کرنا چاہونا پاج پا اے ہو جی شاتر پارٹی ہے جیڑی لوگ کا جو گمراک ان پرچار کر لہی آج تک دیاں ساریاں پارٹیاں دیاں سرکاراں نو پچھے چٹ گئی ہے سنتی سو بندہ انہ نے اپنے آئی ٹی سیلویج پرتی کیتا ہویا ہے جیڑا اندولن دی لیڈرشپ نو بدنام کرن دی کوشش کردہ ہے ترہ ترہ دے شوشل میڈیا دے میسیج پاؤن دے لوگ کا نو گمرا کردہ ہے ساڑھی لیڈرشپ نو گانا کردہ کم کردہ ہے تاکہ ایدہ لگے جو میں لوگ گانا کردے ہون ایستوں تو انہوں چوکس رہن دی لوڑ ہے میں ایک گھر تو انہوں سپسٹ دازدیں جڑی ساڑھی جمعہ بھاری ہے آج سرکار میز دے کیوں نہیں بھین دی یہ سمجھ لینا چاہی دے سرکار آج تک دے سب تو وڈے چھوٹیاں دی سرکار ہے اسی پہلیاں چار میٹنگاں بچ جیڑیاں چھے چھے کنٹے چلیاں کلاوز بھائی کلاوز بحث کر کے کلے کلے کانون نوں دیش بھرو دی اتے سب داندے بھرو دی ثابت کر چکے ہیں سرکار نوں ساڑھی کسے گلدہ جواب نہیں سی اے ہو گلے جڑا آج کہندے نے سودہ کرانگے کوئی سپنا نہیں آیا انہوں نے سودہ دا جدو اسی ایک ایک کلاوز دے بحث کردے سی او دے ہی کہندے سی اچھا ایدے چاہ سود کردنے ہیں دوجی کلاوز دے بحث کردے سی اچھا ایدے چاہ سود کردنے ہیں پھر سودہ دی ایک لمبی لسٹ بن گئی جی نوں اسی ریجیکٹ کیتا سانوں سرکار دے منطری کہندے ہیں ایک وڈہ منطری کہندے ہیں میٹنگ ویچ پرابو کوئی ایسا رستہ لبو جی دے نال سرکار دی بھی عجت بچ جے تو اڈا بھی کام ہو جے اے دے ماں نے کی ہے اے دے ماں نے یہ ہے بھی سرکار ہار چکی ہے ایک لاکی طور تے سرکار دی ہار ہو چکی تو اڈے ڈیلیگیشن دے اگے بیٹھن دی ہمت نہیں ایسے کر کے آج آنے وہاں نے گل باتوں ٹاڑا بٹ دی ہے اور میں تو ہنو یقین دونا چاونا تو اڈی اے لیڈرشپ انہی تیار ہے اے سرکار کوڑ کلے کلے قانون تے بحث کر لئی اے سرکار کوڑ تو اڈی اے لیڈرشپ دا اے دی ٹیم دا کوئی جواب نہیں اوہ لا جواب ہو جاندے نے اس کر کے اٹھ کے میٹنگ چھٹ کے چلے جاندے نے تو میں تو ہنو سارے ہنو اکو بینٹی کرنی ہے اور بڑا سماں بہت ایک میرتانہ لڑن دا سمیں میں ایک کہہ سکتاں کیونکہ اے سندولندہ تو رہاں پنجاب ہے پنجابیوں تو ہڈی ساکھ ساری دنیا بچ عزت بچ نمبر اکتے گئی ہے اے سندولندہ نے تو ہڈی ساری دنیا بچ عزت بدائی ہے اے سندولندہ نے پائی چارہ مضبوط کیتے ہیں جات پاد ختم کیتی ہے مانس کی جات سبے ایک ہے پہچان ہو اے سندولندہ نے گروہ نانک پادشاہ نے جیڑا را دکھایا اوہ سرستے تھے چل کے اے نوہ سفلتا تھے نیڑے لے اندھے اور اے سندولندہ نے جرت کیتی ہے جو گروہ نانک پادشاہ نے کہا راجے شین مقدم کتے ایک ایتی آس ہم شاہی سے نئی مرنہ دے موتے آج جو کہنے نے اتنی بڑا سخت مول دینے اے دھر لگے لگے اکیلے نہیں تو اے نا جدے بندیاں تو خامل ستہ دا صرف بورٹ دی راجنیتی دی سمجھ پین دی ہے اے سندورن نے فیصلہ کی تا پیٹ پی تا بورٹ دے چوڑ کروں چا اسی بنگال چا جا کے اوتے دے بنگال دے پر ہمانو ایک اپیل کی تی آج ستی تی یہ ہے بھئی تسی پڑھے آنے شوشل میڈیا تے پرسوں پچیہ سٹیج تو احمد شاہ کے اندر دا گرہ منتری لوگ کے سان نا رہاں دے نو سن کے سٹیج تو پچ گیا اور ڈک پیا پانچ پادے کینڈیڈیٹ میدان چو ہٹ رہے نے پچ رہے نے آج سارے دیش بچ ساڑے کڑوں اونیاں کانفرنساں اونیاں رہنیاں اٹینڈری ہو رہی ہیں انہیں تو اڑے لیڈر نہیں جیڑے سارے دیش بچ تھانتا جا سکن جنہیں ڈیمانڈ ہے سارے دیش بچ اسلوٹے لہرے اندولن بہت تیجی نال کے ود رہے آج جے اندولن میں جب میں شروع ج گیا سرف دوڑے پنجاب دا حریانے دا راجستان دا ڈلی دا یو پی دا یا پار دا اندولن نی رہا اے ساری دنیا دا وشبے اپی اندولن ہو گیا آج کارپریٹ ورسز لوگ اے ستی پیدا ہو گئی جتے موڈی نے انو کھیتی سیکٹر نو کارپریٹ سیکٹر بناوڑ دی کوشش کی تیزی ہو تھے آج ساری دنیا دے کارپریٹس اے چنتا جو پہ گئے پی جے ہندوستان دا اندولن کامیاب ہو گیا تا ساری دنیا بچ لوگ کارپریٹس دے خلاب کھڑے ہو جانگے او دی لٹ دے خلاب کھڑے ہو جانگے لڑا ہی اتھے کھڑی ہے میں تو انو ایک بینٹی کراں تو انو بہت بڑی جمعباری ہے سانو بہت کچھ کہ لیا سرکار نے خالستانی اتنکوادی پاکستانی اے سب کچھ کہہ کے دیکھ لیا اے پنجاب دا اندولن اے پنجاب ہریانے دا اندولن پھر اتری پار دا اندولن جدو اسی سارے دیش میں جرہلہ روکیاں اکی راجہ جرہلہ جام ہو گئی یہاں سرکار دا مو بند ہو گیا تو اس لئے ایک الکھیال رکھے ہو سرکار دیاں بہت ساریاں تاکتہ ہو دیاں ایجنسیاں لیڈرشپ نو پندل لگی ہیں لیڈرشپ نو تمکیاں دن دی ہیں پر اے لیڈرشپ ڈرنو والی نہیں صرف تو ہتوں ڈر دی ہے پھر دیکھو کتے گمراہ نہ ہو جائے ہو سرکار دیاں ایجنسیاں دے پرچار وچ پلیکیج نہ رہو اندولن تو اٹھا شکر دے گیا ہویا ہے کوئی طاقت تو انو جتن تو روک نہیں سکتی ہے میں تو انو یقین دونا تو آج جس آر پاگ سنگھ ہو رہاں دے ہو نا دے ساتھیاں دے شہیدی دن تے تسی آہے ہو تسی گروہ نانک پالشاہ دے بھارس ہو میں ایک گل بینتی جرور کرنی ہے جیڑی آؤٹ آف کونٹیکسٹ ہے اوے اے پیاسی جیڑے بڑے ہیں تھوڑا جے اپنے پرواراں میں چھ ڈرن لگ پے ہیں نمی پیڑی اپنا چہرہ مورا بگاڑ رہی ہے کیس کٹا کے تو آڑی پچھان جیڑی آؤ خورد برد ہوں دی جان دیا دنیا بچ جے کہ تے اے نو میری اپیل نو تسی سن دے ہو اے دے تے عمل کرو کوئی سماسی تسی پاگڑیاں بننا لگ پے سی اے بھی آج لوڑ ہے سمیدی کیونکہ تسی ادھار ہو اے سندھولندا ساڑھی نمی پیڑی اے سندھولندا ادھار ہے تُسی ساڑھی طاقت ہو اسی ٹھرمے نال تو انہوں سمجھا سکتے ہیں طاقت تُسی ہو لڑیا تو اڑے سرتے جانا ہے اے اندھولندا لڑیا جا رہے ہے پر اپنے ورسے نو بھی پچھانو اسی اے خیال رکھیے جی نے ادھار تیار کیتا او دی جمعہ بھر بھی بد ہوں دی ہے اے سندھولندا ادھار پنجابیاں نے تیار کیتا سرکار کہہ رہی ہے بھائی جی او تو مورچے جو لوگ جہان لگ پہے انہوں اے نہیں پتا بھی ساڑھے ہر پنج جو فیصلہ اے ہو گیا پیہاڑی دی پاڑیاں ہو بھی کرنی ہے جڑا چھوٹا پنجابیاں دا سبندے وڈا پنجابیاں بھی بندے او تے بٹھا کے رکھے گا انہوں اے بھی دیندھ ہے بھی ساڑھے پکے پہر یہ بیٹرل دی نشانی اے بھی ہے اسی پکے پٹ کر لگ پہے اسی کولر ہوتے لون لگ پہے وہ تے ایسی فٹ ہو رہے ہیں وہ تے اسی اپنے کار پکے بنا لائے اے ہو تو حلر والے نئی جدوں تک فتح نہیں ہوتا مورچا سرکار کہیں دی ہے انہوں فنڈنگ باروں ہوندی ہے آج ہوندے رہے ان ساڑھے پراہ جڑھے ساری دنیا جو بیٹھے رہے ہیں ہوندی یا فنڈنگ باروں ساڑھے انہیں ساڑھے نوں فنڈنگ کر دے وہ ہوندے نے اپنے پرامانوں کچھ نہ کچھ دے کے چلے جندے نے آئی تے بھار بھار کیے ناؤسمنٹہ ہو رہی ہیں جڑھے ساڑھے بیر ویدیشن جو بیٹھے نے اہتے آکے جڑھے شیہید ہو گئے انہوں نے پرواراں دی مدد دا تھا تھا اعلان ہو رہے ہیں تو اے آج تو ہٹی پاگ دا سوال ہے تو ہٹی عزت دا سوال ہے کیونکہ تسی ادھار ہو اے سندولن دا میں تو ہنو اپنی لیڈرشپ بھلو ساری ہیں جتے بندیاں بھلو اے وعدہ کرنا اندولن کسے قیمتے لیڈرشپ تے پہروں نہیں ہارے گا ہاں تسی جرور خیال رکھے سرکاری ایجنسیاں پانچ پادیاں جڑیاں آئی ٹی سیل ہے او دیاں گلہ بچنی ہونا اندولن نو کمجور نہیں کرنا اندولن تو اڈا جتے گا جتے گا جتے گا بہت بہت عنوان بولے ایسو نحال بہت بہت عنوان